سن ایک ہزار ننیانوے کا وہ دن مسلمانوں کی زندگی کا سب سے بدترین دن تھا جب عیسائیوں نے مزد اقصہ پر حملہ کیا تیرہ ہزار عیسائی فوج یروسلم کے دربازے پر کھڑی تھی اور کچھ ہی پل میں عیسائیوں نے پورا شہر قبرستان میں تبدیل کر دیا ایک ہی دن میں چالیس ہزار مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا اور اٹھاسی سال کے لیے مزد اقصہ عیسائیوں کے قبضے میں چلی گئی لیکن پھر آیا ایک ایسا بہادر اور طاقتور سلطان جسے آج دنیا سلاؤدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے سن گیارہ سو ستاسی عزوی میں سلاؤدین ایوبی اور عیسائیوں کے بیچ میں ایک گھماسان جنگ ہوئی جسے ہتن کی جنگ کہا جاتا ہے جس میں عیسائیوں کو بری طرح شکست ہوئی اور یروسلم پر دوبارہ اسلام کا پرچم لہرانے لگا لیکن دوستو اللہ نے چاہا تو پھر سے ایک سلاؤدین ایوبی کھڑا ہوگا جو ظلم کو انصاف سے بدل دے گا جو باطل کو حق سے بدل دے گا اور مزد اقصہ پھر سے آزاد ہوگی